ہائی مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں میٹھے چاول میٹھے چاول بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک برطن کے اندر ٹو ٹی سپون گی لیا ہے جیسے ہی گی تھوڑا ملٹ ہو جائے گا ہم اس کے اندر تمام نٹس کو ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو کوئی سے بھی نٹس یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر بادام بستا کاجو خوشک ناریل کو لمبے لمبے سلائسیز میں کٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ کشمش ایڈ کر رہی ہوں تمام نٹس کو گی میں ہم تین سے چار منٹ کے لیے تھوڑا سا فرائے کریں گے جب تک ہلکا سین کا کلٹ چینج ہو جائے آپ چاہیں تو کوئی سے بھی ویجیٹیبل گی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن دیسی گی کے ساتھ جو فلیور ہے وہ بہت انہینس ہو کے آتا ہے تو آپ لوگ دیسی گی یوز کریں اور نٹس کو فرائے کرنے سے بھی ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے نٹس یہاں پر فرائے ہو جکے ہیں اب ہم انہیں نکال کر سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور اپنے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں میں نے ہاف کھیجی بسمتی رائس کو نورمل ہاف پوائل کر لیا ہے یعنی کہ وہ پوری طرح سے گلے نہیں ہے تھوڑے کچھے ہیں رائس پوائل کرتے ٹائم پانی میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تھا نمک ویرا کچھ بھی نہیں بوائل رائس میں سے میں نے بھی یہاں پر تین پلیٹس میں تھوڑے تھوڑے رائس لے لیا ہے اب ہم ان کے اندر تین ڈیفرنٹ کلر مکس کریں گے سب سے پہلے میں یہاں پر ریڈ کلر مکس کر رہی ہوں میرے پاس لیکوڈ والا تھا تو میں نے یہ مکس کی اگر آپ کے پاس پاورڈر ہے تو آپ اس کو نورمل جیسے پانی میں مکس کر کے بعد میں وہ چاول میں ایڈ کر سکتے ہیں مجھے اس میں کلر کم لگ رہا ہے اس لئے اس میں میں تھوڑا سا مزید کلر ایڈ کروں گی آپ اپنے اندازے کے مطابق کلر ایڈ کر سکتے ہیں اب کلر کو اچھے سے رائس میں مکس کرتے ہیں تاکہ رائس کا کلر جو ہے وہ اچھے سے ریڈ ہو جائے دیکھیں کتنا اچھا ریڈ کلر آیا ہے اب ہم ایسے ہی باقی کلر کو رائس میں مکس کریں گے میں یہاں پر ابھی گرین کلر مکس کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اپنا تھرڈ کلر مکس کریں گے تو پہلے یہ کلر اچھے سے مکس کرتے ہیں اب ہم یلو کلر ایڈ کریں گے اور ان کو بھی ایسے ہی تھوڑے سے رائس میں مکس کرتے ہیں جی تو یلو کلر بھی ہو چکا ہے مکس اب ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں میں نے یہاں پر ایک دیچکی کے اندر ہاف کپ کی لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تین ادد لوگ چار تین سے چار سبازی لائچی اور چھوٹا سا ٹکڑا دلچینی کا اور اسے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ شوگر شوگر آپ اپنے ٹیسٹ کے اوکارڈنگ بھی یوز کر سکتے ہیں فلیم کو لو رکھنا ہے اور سا سا چمچ چلاتے رہنا ہے جب تک شوگر اچھے سے ملٹ ہو جائے اب اس سٹیج پر ہم اس میں ہاف کپ ملک ایڈ کرتے ہیں اور فلیم جو ہے وہ اس طرح میں نے میڈیم کر دیئے اور اسے جلدی سے مکس کرتے ہیں جیسے ہی یہ شیرہ رڈی ہوگا ہم اس کے اندر اپنے بوائل کیے ہوئے رائس ایڈ کر دیں گے جی تو اب ہم نے رائس ایڈ کر دیا میں نے تھوڑا مکس کیا ہے اب اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے یہاں پر ہاف کے جی رائس لیے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو ہم نے تھوڑے تھوڑے رائس کے اندر تین کلر مکس کر لیے تھے اب وہ کلر کیے ہوئے رائس باقی بچے ہوئے بوائل چاولو کے اندر ایڈ کرتے ہیں اور انہیں اچھے سے مکس کرتے ہیں دیکھئے رائس اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اور یہ کتنے کلر فل لگ رہے ہیں اب اس میں ایڈ کرتے ہیں ٹو ٹیبل سپون ڈرائی کوکو نٹ یہ آپشنل ہے اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ سکیپ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہم نے نٹس فرائی کیے تھے وہ میں نے ایڈ کر دیا ہیں تمام اس کے اندر جی تو ہمارے میٹھے چاول جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور دیکھیں یہ کس قدر مزیدار لگ رہے ہیں آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگتے ہیں اس کے ساتھ میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور اس کے اوپر میں نے جو ہے وہ کھویا ڈالا ہے گارنش کرنے کے لیے کھویا کی ریسپی آپ کو میرے چینل میں مل جائے گی آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آسانی سے کیسے گھر پر کھویا بنا سکتے ہیں اس کے لیے کچھ زیادہ انگریڈنس نہیں چاہیے اور وہ بہت آسان ہے آپ کے لیے میں ڈسکرپشن باکس میں بھی کھویا کی ریسپی کا لنک ایڈ کر دوں گی اب وہاں سے کلک کر کے بھی کھول سکتے ہیں آپ بھی گھر پر کھویا بنائیں اور بہت سی ریسپیز میں یوز کریں اور انجوائے کریں جتنے مزیدار یہ دیکھنے میں لگ رہے ہیں میٹے چاول کھانے میں بھی اتنے ہی مزیدار ہیں آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور اپنے فیڈبیک سے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ کے فیڈبیک کا میں ویٹ کرتی ہوں آپ کے کمنٹس مجھے بہت اچھے لگتے ہیں آپ لوگ ضرور کمنٹ کیا کریں اور میری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو شیئر کرنا سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ریسپی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے پھر ملیں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ کسی نئے وی لاؤگ کے ساتھ کسی نئی جگہ پہ تب تک کے لیے اللہ حافظ stay home stay safe اپنا اپنی فیملی کا بہت سا یار رکھیں مجھے اور میری فیملی کو بہت سی دعوں میں یاد رکھیں